بہرانٹی دیں گے لائف ٹائم کی چوبیس بٹن تقریباً تین روپے کا یہ کسمر کو پڑھے گا دس روپے آگے سیل آسانی کے ساتھ سیل ہو جائے گا دس روپے کے ایک پیس دس روپے کے ایک پیس آسانی کے ساتھ سیل ہوتا ہے یہ شاندار کے نام سے نلکی ہے ساٹھ گرام کے اندر نلکی ہے تین پلائی کا داگہ ہے گرانٹی اتنی ہے کہ پورے ڈبے کے اندر ایک گز داگہ کتنا ہوتا ہے ایک گز داگہ بھی خراب نکلے تو پورے ڈبے کے پیسے واپس دیں گے لیں جی آپ کو گرانٹیا مل گئی ہے کلر اگر کچھا ہو تو پیسے واپس دیں گے انشاءاللہ یہ برائٹی ہے یہ برائٹی ہے دیکھ لیں جی اس کے ساتھ آپ یہ ڈیزائنگ دکھا سکتے ہیں لیڈیز بٹن کی اس کے اندر ہمارے پاس بہت زیادہ ڈیزائنگ ہے ملٹی میں نگ والے اور تعداد بھی آپ کو بتا جاتے ہیں ریٹ وغیرہ بھی آپ کو بتا جاتے ہیں ہر ڈبے میں الگ ڈیزائن ہے اسلام علیکم جی میں ہوں محمد نگی مراب دیکھ رہے ہیں میرا چینل ایم آئی ایس آئی ڈیا آج میرے ساتھ موجود ہے عبد الرحمان بھائی ان سے پوچھتے ہیں کہ آج ہمیں کیا ورائٹی دکھانے والے ہیں اور مزید کیا کیا ورائٹیاں ہیں ان کے پاس اچھا عبد الرحمان بھائی سب سے پہلے میری ویور کو بتائیے گا کہ آپ کے پاس کیا کیا ورائٹی ہے ویسے تو نلکی اور بٹن تو میں نے بتا دیئے جو اور ورائٹی ہے وہ تمام جی میں ویورز کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے پاس تیلرنگ کی تمام ایٹم موجود ہیں تیلرنگ کے جو جو ایٹم جو یوز ہوتی ہیں وہ تمام کی تمام ایٹم ہم سے مل جائیں گے اس کے بعد آپ کو اگر گھر بیٹھے مال چاہیے تو وہ ہم گھر بیٹھے مال پانچ زار دس زار پندلہ زار تک گھر بیٹھے مال پوچھا سکتے ہیں دکان پر بیٹھے مال پوچھا سکتے ہیں یہاں سے آپ کو ہول سیل میں مال ملے گا پرچون میں مال نہیں ملے گا انشاءاللہ جو ہمارے ویورز ہم سے پیار کرنے والے ہیں جو ہم سے جو لیتے ہیں سمان گھر بیٹھے مگوائیں گے یا یہاں پہ آگے ان کے ساتھ فل تعاون کیا جائے گا تو ریٹ کے ساتھ بھی ان کے ساتھ تعاون کیا جائے گا آپ کو پتہ ہے حالات بہت زیادہ خراب ہیں بہت مشکل حالات سے لوگ اپنا کام اپنا کاروبار شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو اس حساب سے یہاں کہ کسی کے پیسے ضائع نہ ہو ساتھ ساتھ ریٹ بتاتے چاہیں گے باقی سوالات ہم عبد الرحمن بھائی سے ساتھ ساتھ پوچھتے جائیں گے ہمارے پاس لیڈیز بٹن جائنٹس بٹن کی تمام ورائٹی ہمارے پاس موجود ہیں ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ آپ یہ ڈیزائنگ دکھا سکتے ہیں لیڈیز بٹن کی اس کے اندر ہمارے پاس بہت زیادہ ڈیزائنگ ہے ملٹی میں نگ والے تعداد بھی آپ کو بتا جاتے ہیں ریٹ وغیرہ بھی آپ کو بتا جاتے ہیں ہر ڈبے میں بہت شاندار ورائٹی ہے اسی طرح ان کے سیٹ وغیرہ بھی بنے ہوئے ملتے ہیں ہم سے ٹھیک ہے جن کے اندر سولہ سولہ کلر ہیں آپ کو مل جائیں گے ٹھیک ہے چلنج کی کوئی آئکات پیس کھول کے میں دکھا دیں تاکہ ہمارے بھی جی ضرور میں آپ کو چیک کرواتا ہوں کوئی نہ کوئی ڈبی یہاں سے کھول کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں بٹن جی اس کے اوپر سٹون لگا ہوا ہے ٹھیک ہے وائٹ کلر کا سٹون ہے اس کے اندر چوبیس بٹن ہے اچھا اور یہ سیونٹی فائف کی ڈبی ہے ٹھیک ہے چوبیس بٹن تقریباً تین روپے کا یہ کسٹمر کو پڑھے گا دیس روپے آگے سیل آسانی کے ساتھ سیل ہو جائے گا جی اس کے اندر جو ہیں چھتیس بٹن ٹھیک ہے یہ ستر روپے کی ڈبی ہے صحیح ہو گیا تو قریباً یہ ڈھائی روپے کا نہیں تقریباً ڈیٹھ روپے کا یہ بٹن پڑھ ہمارے پاس کافی وائٹی ہے دیکھیں صحیح ہو گیا اس میں ڈیزائننگ بہتر بٹن ہے صحیح ہو گیا ایک سو بیس کی ڈبی ہے یہ ٹھیک ہے تو یہ تقریباً ڈیڈر پر میں پڑھ گیا یہ دیکھائیے گا جی ہم اسے لیڈیز میں لیڈیز میں یہ بٹن چیک کر رہے ہیں آپ کو وائٹی کا اندازہ ہو جائے گا ڈیزائننگ کا اندازہ ہو جائے گا کتنی کتنی اس کے اندر ڈیزائننگ ہے آپ کو مل سکتی ہے یہاں پر ٹھیک ہے یہ لیڈیز بٹن ہے لیڈیز کے لیے استعمال ہوتا ہے اس سے فینسی بھی مل جائیں گا آپ کو میٹل میں مل جائیں گے ورائٹی ہر طرح کی مل جائے گی یہ دیکھو یہ تین سٹون کے اندر ورائٹی آئی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ بھی تقریباً ستر بگی ڈبی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کے اندر چوبیس پیس آپ کو ملیں گے کلر اس میں مل جائیں گے بڑا بھی مل جائے گا صحیح چھوٹا بھی مل جائے گا ٹھیک ہے ڈیزائننگ کی کوئی کمی نہیں ہونے والی یہ بٹن ہے ستر بگی ڈبی ہے چوبیس بٹن ہے ٹھیک ہے تو کافی یہ یونیک سا ڈیزائن ہے ملٹی شیئر دے رہا ہے یہ دیکھو بڑے سائز میں بھی بٹن لگے ہوئی ہیں سمال سائز اگر آپ پسند کرتے ہیں تو آپ کو ویسی ورائٹی بھی مل جائے ہر طرح کی ڈیزائننگ ہے ہر طرح کی برائٹی ہے بہت شاندار شاندار برائٹی ہے اور اب دروان بھائی ریٹ تو پھر آپ کو ساتھ ساتھ بتا ہی رہے ہیں یہ دیکھو جیسے میں نے بٹن آپ کو کھول کے چیک کروایا اسٹر ٹائپ آگے ہاں سٹر ٹائپ بٹن آگے اس میں بڑی پیاری 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 ڈیزائننگ ہے اس کے ساتھ میں آپ کو ایک اور سٹر ٹائپ چھوٹا دکھاتا ہوں لینے لیڈیز کے لیے نا یہ بہت پیاری ورائٹی ہے فریش ناو اس کے اوپر لگا ہے نگ نہیں اترے گا صحیح ہو گیا فل ورنٹی اس کی انشاءاللہ ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا اس کے اندر بہتر بیس ہیں اچھا اور یہ پچاس روپے کی ڈبی ہے صرف پچاس روپے روپے ہاں جی ستر روپے سے کا بٹن پڑے گا ہم تو یہ کافی آگے جو ہے دو روپے تین روپے میں سیل ہوتا ہے بٹن اس کے اندر کافی ڈیزائننگی کا مار پاس مجھو گیا یہ بھی مردانے کے لیے اسمال ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں صحیح ہو گیا یہ ہے گارمنٹس بٹن بہتر بیس ہے اس کے اندر ستر بگی ڈبی ہے ٹھیک ہے ایک روپے کا بٹن پڑتا ہے ایک روپے کا بٹن پڑتا ہے اب یہ ایک روپے میں بٹن پرچیز کیا ہے اس کے بعد ہم آپ کو دکھاتے ہیں نلکی ٹھیک ہے جو ٹیلر کے لیے سب سے مین ایٹم ہے وہ نلکی ہے نلکی میں آپ کو دو تین ہم کوالٹیاں چیک کروائیں گے سب سے پہلے یہ شاندار برانڈ ہے یہ ہمارا اپنا برانڈ ہے شاندار کے نام سے جیسے اس کا نام شاندار ہے الحمدللہ یہ میار بھی شاندار ہے سبردہ 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 اور آپ کی دکان کا نام بھی شاندار ہے ٹھیک ہے یہ برائٹی ہے اس کے اندر ٹھیک ہے یہ نلکی ہے یہ آپ ویورز کو چیک بھی کروا سکتے ہیں ویڈیو میں اتنا مزا نہیں آئے گا لیکن جو کام سمجھتے ہیں ان کو یقیناً پتا چلے گا یہ شاندار کے نام سے نلکی ہے ساٹھ گرام کے اندر نلکی ہے تین پلائی کا اس کا داگا ہے گرانٹی اتنی ہے کہ پورے ڈبے کے اندر ایک گز داگا کتنا ہوتا ہے ایک گز داگا بھی خراب نکلے تو پورے ڈبے کے پیسے واپس دیں آپ کو گرانٹیاں مل گئیں ہیں کلر اگر کچھا ہو تو پیسے واپس دیں گے انشاءاللہ یہ بھی سال میں گرانٹی آگیا ہے تو اس کے اندر جو کلر ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ شاندار کے نام سے ہے یہ اس کے کلر سکریم ہے شاندار کے نام سے ہی شیڈ کارڈ ہے آپ کو جو پورا سیٹ بندہ لے گا نلکی کا 640 کلر ہے جو پورا سیٹ لے گا وہ اس کو یہ شیڈ کارڈ بھی ہم ساتھ دیں گے یہ گفت ہوگا آپ کو تو اس کے اندر ہم نے اس شیڈیں بھی اس طرح بنائی ہیں کہ یہ سردیوں والی شیڈیں علاق ہیں گرمیوں والی علاق ہیں بارہ مہینے پورے چلنے والی علاق ہیں اور لیڈیز اس کے اندر مین شیڈیں ہیں سو شیڈ ہے تو اس کے بعد آپ کو ایک اور ورائیٹی چیک کروا دیتے ہیں جو یہ نہیں لے سکتے درزی لیتے ہیں یہ والی نلکی تو گھروں والے بھی لیتے ہیں کیونکہ یہ بہت عالی میار ہے اس کے طرح کا میار نہیں ہے اور کہیں بھی اور اس کا ریٹ زیادہ ہوگا ہمارا ریٹ تھوڑا نارمل ہے میں آپ کو ڈپا ملے گا اس کے بعد آپ کو ایک ورائیٹی اور چیک کروا دیتے ہیں جو تھوڑی نارمل ہے جو اوٹیں گھر بیٹھے مگوا سکتے ہیں لیتے ہیں ہماری بہنیں جو ہیں گھر بیٹھے مگوا سکتے ہیں اے آر کے نام سے اے آر شاندار پھر نیچے شاندار اے آر شاندار یہ بھی شاندار میار ہے ٹھیک ہے الحمدلللہ یہ والی اس کے اندر نلکی آپ کو چیک کرواتے ہیں یہ نلکی یہ ڈپا ملے گا ساٹھ روپے میں ساٹھ روپے میں ٹھیک ہے نلکی ایک نلکی پورا سور سے لائے گی اس کے اندر کلر ویورز کو مل جائیں گے چھیک ہو گیا مین شیڈیں آپ کو ملیں گی کوئی ڈیڈی شیڈ نہیں ملے گی اب درمان بے بھائیٹی تو وہ ہی ہوگی اس کی بھی سیم ہی ہوگی سیم گرانٹی ہے بس چیز یہ ہے کہ وہ تین پلائی کا دھاگ ہے ہائی سپیڈ پر چلنے والا یہ دارمال مشین پر چل سکتا ہے نہیں ٹوٹے گا یہ گرانٹی ہے اس چیز کی کلر کی گرانٹی ہے غزانی کی گرانٹی الحمدلللہ اس کے بعد ہم آپ کو چیک کرواتے ہیں بکرم کی آٹم جو تھانوں کے تھان لگے ہوئے تھانوں کے تھان لگے ہوئے ہمارے پاس آپ کو بکرم کی بھائیٹی جو ہے چیک کرواتے ہیں یہ بھائیٹی ہے یہ بھائیٹی ہے دیکھ لیں مور سیڈ پر لگی ہے ایک میٹر پر مور آتی ہے یہ میں نے اُلٹا تھان کھول دیا جی کوئی بات نہیں تو جو جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ بھائیٹی جو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے یہ کیا چیز ہے اور کیا نہیں چیز ہے بکرم کی ہمارے پاس تین چھار کھولتیاں اس کے بعد لیڈیس چیزیں کیا ہوگا جی اس کا لسٹ ریٹ ہوتا ہے کامیہ زیادہ نہیں ہوتا چیک ہے ایک ریٹ نہیں ہوتا اس کا روز کا الگ ریٹ ہوتا ہے یہ بکرم کی ایٹم ہے یہ منڈی کے ساتھ سے آجاتی ہے یہ منڈی کے ساتھ سے آجاتی ہے ورائٹی کے ساتھ سے ریٹ اس کا اوپر نیچے ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے یہ پنک کلر کی الاسکت ہے یہ ہمارا اپنا میار ہے تو اس طرح کا میار آپ کو پورے فیف لماد میں نہیں ملے کلر مل جائے گا میار نہیں ملے گا صحیح ہو گیا اس کی جو ورائٹی ہے یہ کسٹمر بولتے ہیں کہ یہ نا لوس ہو جاتا ہے یہ لوس ہو جاتا ہے لیکن یہ جتنا اس کو کھنچے گے واپس اپنی جگہ پر آ رہا ہے یہ کتنی بار کھین چکے ہیں لیکن اپنی جگہ پر واپس آ گیا یہ شاندار کے نام سے صرف ہماری شعب سے ملے گا صحیح ہو گیا پورے فیصلہ واد میں اور کہیں نہیں ملے گا آپ کا اپنا بریند ہے جی بلکل اس کے اندر تین سائز مل جائیں گے ریٹ کیا ہونے والا ہے عبدالرمان بھائی ریٹ اس میں جو ہے انچی سائز اس کا تین سو بیس رو پر ریٹ ہے پچیس گاز کا ساڑھے باران پر پر پڑ جائے گی یہ سوہ انچی سائز ہے تین سو ایسی رو پر میں اور پونی انچی سائز ہے جو بریق سائز ہے یہ آپ اوپر دکھا بھی سکتے ہیں کافی اس کے اندر رول ہمارے پاس لگے ہوئے ہیں پونی انچی سائز کا دو سو ستر پر ریٹ ہے پچیس گاز گزانہ اگر ہم نے پچیس بول ہے تو پچیس ہوگا بیس نہیں ہوگا بائس نہیں ہوگا الحمدللہ جو زبان سے ہم باعت کرتے ہیں وہ پوری کر کے دیتے ہیں اس کے بعد یہ لازکٹ میں اور بھی بریٹی کافی ہے وہ آپ کو باہر ہم چیک کروا دیتے ہیں ہمارے پاس موجود ہے اس کے بعد ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ لیڈیز کلر لیڈیز زیپ میں ہمارے پاس یہ سائز آپ کو دکھا رہے ہیں کلر اس میں تقریباً ستر اسی مل جائیں گے نووی رو پہ کی درجن زیپ ہے تقریباً سات آٹھ رو پہ میں پیس پڑھتا ہے اچھا سیر پہ میں سیل ہوتا ہے اچھا سیر پہ میں سیل ہوتا ہے ستر اسی اس کے اندر آپ کو کلر مل جائیں گے یہ انچی سٹیپ ہمارے پاس موجود ہے ٹیلر کے لیے ہوتا ہے بلکل پرمائش کے لیے استعمال ہوتا ہے بارہ پیس ہے اس کے اندر ایک سو اسیر بھائی کا ڈبر سیر پندرہ رو پہ میں جی بلکل صحیح ہو گیا تو اس کے اچھی قوالٹی بھی میں آپ کو چیک کروا دیتے ہیں یہ تھوڑی نارمل قوالٹی ہے اس سے تھوڑی اچھی قوالٹی آپ کو چیک کروا دیتے ہیں برانڈ کی جی کے برانڈ یہ چیز ہے یہ اچھی قوالٹی ہے ٹیلر یوز کرتے ہیں ان کو پتہ ہے نارمل قوالٹی اور اچھی قوالٹی کا اور اسی کے ساتھ ٹیلر چوک ہمارے پاس موجود ہے جو نشان لگانے کے لیے کپڑے پر نشان لگاتے ہیں جی وہ قوالٹی ہمارے پاس موجود ہے ٹیلر چوک کی دس پیس ہوتے ہیں سو روپے کی صرف ڈبی دس روپے کی ایک پیس دس روپے کی ایک پیس سو پیس تو آسانی کے ساتھ سیل ہوتا ہے ہنڈر پرسنٹ اگر میں کہنا جو تو پروفٹ ہے اس میں پروفٹ ہے الحمدللہ تو کافی اچھی پروفٹ کسمر کو ویورز کو مل جاتی ہے اس کے بعد ہم دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ بکس ہوا صحیح ہو گیا یہ مکس سائز آپ کو مل جائیں گے ڈبے میں ٹھیک ہے ویسے جی آزان ہو رہی ہے تو ہم آزان کے اطراع میں توڑی ویڈیو روک دیتے ہیں آزان کے بعد انشاءاللہ ویڈیو کنٹینو کریں گے یہ مل لے گا چار سو روپے کا ڈبا ٹھیک ہے اس کے اندر ہوتے ہیں بہتر درجن ٹھیک ہے بہتر درجن اس میں آپ کو سائز مل جائے گا صحیح ایک درجن کے اندر تقریباً تین چار سائز مل جائیں گے تقریباً یہ ساڑھے چار روپے کی درجن بڑھتی ہے صرف ساڑھے چار روپے ہیں دس روپے پندرہ روپے سانی سے یہ باہر شیل ہوتی ہے صحیح ہو گیا اس میں سائز مل جائے گی سائز سائز مل جائیں گے الگ الگ سائز بھی مل جائیں گے ایک ڈبے کے اندر مکس سائز لینا چاہیں تو وہ بھی آپ کو مل جائیں گے یہاں سے اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں کچھ جو ہوتا ہے کمیز کے اوپر وہ دھاگا کتنے میں ہے اور اس کا نمبر کون سے ہے دو نمبر ہوتے ہیں اس کے بارہ چودہ صحیح ہو گیا یہ ایک سو تیس روپے کی کون ہے تو یہ اس میں تقریباً جو ہے نا یہ تائیوانی اس میں بولتے ہیں ہلکی جو ہے وہ کافی نارمل کوالٹی ہوتی ہے اچھے والی کوالٹی ہمارے پاس موجود ہیں فرق کیا ہوگا رہا ہے تری اور فور ریبٹ میں تری اور فور صرف سٹیکر ہے دھاگے کی کوالٹی دیکھنی چاہیے صرف سٹیکر لگا ہوا ہے کوئی بھی لگا سکتا ہے نارمل دکان والا بھی اس کو لگا سکتا ہے اس سے نارمل بھی ہے لیکن وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے فائدہ کوئی نہیں ہے دیکھ کے لیں جو بس دکاندار پر اعتماد ہونا چاہیے تو وہ اچھی چیزیں آپ کو دے سکتا ہے لیکن ایک سو تیس روپے میں ایک کون مل جائے ایک کون ایک سو تیس روپے میں ہاں جی اسی طرح آج کے نیچے چلنے والی کون ہے کارٹن کی کارٹن یہ دھاگا نیچے چلتا ہے یہ صرف سٹیکر بکی سٹیکر بکی پوری کون پوری کون صرف سٹیکر بکی اچھا مشین کوئل ہے دس پیس کی پیکنگ ہے تین سو بیس روپے کا پیکٹ ہے صحیح باتی بتیر بکی ایک بڑھتی ہے یہ چالیس پچاس میں آگے دکاندار سیل کرتے ہیں بہت زبردست ہے دوسری بات یہ کہ دکاندار کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس صحیح پہنچنا نہیں ہم یہ گرانٹی دیتے ہیں کہ جتنے پیکٹ بھی آپ مگوا ہوگے جی صحیح کے سلامت آپ کے پاس پہنچے ہیں اچھا یہ گرانٹی ہے اس کی بہت اچھے طریقے سے پیکنگ کی ہے الٹا رکھو سیدھا رکھو لیکی نہیں ہوگی صحیح گیا اس کے بعد آپ کو چیک کرواتے ہیں ہمارے پاس کافی چھوٹی چھوٹی یونیک ایٹم ہے نا وہ ساری ساری موجود ہے رنگ بٹن کیوں والے سے اگر بات کریں جو مشین کے ساتھ ڈائی کر کے لگاتے ہیں تو یہ وہ ورائٹی ہے ہمارے پاس یہ ہے تائیوان کی ورائٹی ٹھیک ہے پیکٹ کے اندر ہوتے ہیں سات سو بیس بٹن اس کے اندر کافی ورائٹی ہیں ہمارے پاس موجود ہے جیسا یہ جے کے ہیں اس سے تھوڑی نارمل کوالٹی ہمارے پاس موجود ہے ڈائمنڈ کے نام سے چینہ کی ہے یہ پچی سو کا ڈبہ ہے وہ تین ہزار کا ہے اس سے تھوڑا نارمل بھی موجود ہے لیکن یہ کا چیز ہم گرینٹی سے دیتے ہیں بتا کے دیتے ہیں کہ یہ چیز ہے جو کسمر ریٹ بڑھتا ہے تو وہ لے سکتا ہے اچھا بھی نارمل بھی ترپائی والی سوئی ہے آپ کو مل جائے گا یہ چالیس کا پورا پتہ صحیح اچھا پورا پتہ چالیس پانچ پیس یہ چالیس کے ملیں گے ایک کے اندر تقریب بہت زیادہ پاندرہ بھی سے ایک کے اندر کافی سو کے قریب ہوں گی تقریب ہی چالیس کا پورا پتہ چیک ہے اس کے اندر چھے سائز ملیں گے صحیح ہو گیا چار پانچ چھے گیارہ تک جو ہیں سائز مل جائیں گے چیک ہے چار سے شروع ہو کے گیارہ تک مل جائیں گے پھر کی لاسکٹ موجود ہیں جی ڈیزائنی کے لیے لیڈیز کرتی ہیں کپڑوں کے اندر بارہ پیچھیں ستر پیکا چیک ہے بارہ پیچھ ستر پیکا نکال لیں پرافٹ ساتھ میں نکال لیں اور خود بتائیں کہ آپ مارکیٹ میں کس ریٹ میں پرچیز کرتے ہیں اور یہاں سے آپ کو کس ریٹ میں ملنے جا رہی ہیں کٹھر آگے جی کٹھر موجود ہیں کافی ایٹم موجود ہیں اس لیے میں تھوڑی تھوڑی ایٹم آپ کو چیک کر رہا ہوں دے رہا ہوں ویڈیو میں تھوڑا تھوڑا جلدی جلدی بتا رہا ہوں ٹائم شوٹ ہوں نہیں کہو ایسے نماز پڑھنی ہے تو یہ کٹھر ساڑھے پانچسو کی درجان ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پنتالی روپے کا پیس پڑھ جاتا ہے بہت اچھی قوالتی ہے آئل لگا ہوا ہے جنگ نہیں لگتا تو جو بھی لے کے جاتا ہے الحمدللہ وہ یاد ہی کرتا ہے بہت اچھی چیز بھائی نے دیئے اس کے بعد نیڈل چیک کرواتے ہیں مشین کی مشین کی نیڈل کی ہمارے پاس دو تین قوالتیاں موجود ہیں راکٹ اور وائٹ ویجن کا نام چلتا ہے ٹھیک ہے جو اچھی سادھی مشین گھر والی ہے اچھی جو اس میں چیز ہے وہ یہ ہی ہے یہ تقریباً آپ کو ملے گا بائیس او پچاس کا ڈبا اور یہ راکٹ کا ملے گا تئیس او پچاس کا ڈبا پورا ڈبا پانچ ڈبیاں پانچ سو پیس ہے اس کے اندر سائز ہوتے ہیں دو سولہ اور اٹھارہ الگ الگ ڈبا مل جائے گا سولہ بھی اور اٹھارہ کا الگ سے ڈبا مل جائے گا کیونکہ اس کے اندر ورائٹی بہت زیادہ آ جاتی ہیں یہ آگی مشین کی ڈبی ہایا ڈبی اس کا نام ہے اس سے اچھی بھی ملے گی اس سے ناربل بھی ملے گی یہ ہایا کا ایک نام ہے یہ انڈیا کا پرانہ ہوتا ہے یہ ہایا کوالٹی بہت اچھی ہے نام چلتا ہے اس کا تو اس سے اچھی بھی جپانی بھی ہمارے پاس موجود ہے بہت زیادہ جو کسمر ہیں وہ جپانی لیتے ہیں صحیح یعنی کہ ایک بار پیسے بڑھنے وہ ہی لیتے ہیں وہ یہ ہی لیتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس میڈل موجود ہیں یہ اس کے اندر سارے سائز ہوتے ہیں ٹھیک ہے 650 کا یہ پورا بندل ہے صحیح اس کے اندر تقریبا میرے خیال سے یہ 12-24 پتے ہیں صحیح ہو گیا 650 میں سارے سائز آ جاتے ہیں ایک ہی جگہ پہ آپ کو موجود ہے گولڈن نیزل ہے یہ یہ بٹن ہے جی اس کے اندر کلر 20-25 کلر ہیں صحیح اس میں ملٹی بھی ملے گا وہ بھی میں آپ کو چیکر ہوا جاتا ہوں بعد میں یہ پیکٹ ہے 550 کا پیکٹ چک ہے 500 پیس اس کے اندر ہوگا 320 ارپ کا پیکٹ صرف اچھا تقریباً ایک ارپ کے دو یہ ڈیڑھ بٹن پڑتا ہے 5-4 پڑتا ہے اسی طرح اس میں کافی زیادہ کلر ہمارے پاس موجود ہے پینٹوک ہے جو لیڈیز ساری کے لیے استعمال کرتی ہیں جہنٹس پہ پینٹو پہ لگتی ہیں ٹھیک ہے دو سو اسیر بگی ڈوبی ایک سو چوتھالی پیس ایک دو روپے کا بیس پڑ جاتا ہے پانچ روپے کا آگے یہ سیل ہے دبل سے زیادہ مارجن مل رہا ہے کومن پین میں یہ بھی لیڈیز استعمال کرتی ہیں یہ اسمال کی جاتے ہیں یہ کومن پین میں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو چیک کرواتے ہیں کچھ بکسوہ فینسی تھوڑی برائیٹی باہر میں نے اور بھی فینسی برائیٹی دکھی ہوئی ہے وہ آپ کو بعد میں چیک کروانا دیتا ہوں یہ بکسوہ ہے کچھ چیزیں پہلی بار دیکھ رہے ہوں یہ بکسوہ سو پیس ہیں یہ بہت پیاری برائیٹی ہے یہ بہت پیاری برائیٹی ہے ٹچ بٹن ہے ٹچ بٹن میں آپ کو سائز 3 مل جائیں گے ہمارے پاس جو ریگولر سائر سٹنڈر سائز وہ آپ کو مل جائیں گے یہ اس کے اندر ہیں یہ پتے کے اندر چھے پیس ہیں گول والے دس سر بگا یہ سیل ہوتا ہے یہ پورا پتہ ویورز کو پڑے گا پچیس روپے کا ساتھ روپے میں یہ پورا سیل ہو جائے گی دبل سے اوپر پروفیٹ ہے اس میں زیرو سائز میڈیم سائز اور دو نمبر سائز آپ کو اس میں مل جائیں گے ابھی پوچھتے ہیں ابھی بھی یہاں پہ جو ہمارے یہاں پہ فیصلہ باد میں ایس بی سٹور بغیرہ ہیں تو وہاں پہ یہ اٹھاران سو دوزار پچیس سو ریٹ ہے ہمارے پاس صرف اور صرف دو سو پچاس اچھا ایک سو تیس تین سو یہاں تک ریٹ آپ کو ملے گا گا یہاں جی ضرور ویوریٹ دیں گے لائف ٹیم کی ایک سال کی لائف ٹیم کی گرانٹی انشاءاللہ صرف صرف ستر پر جوڑی بہت پیاری چیزیں آپ کو چکھا دے ہیں اور بھی یہ ساری چیزیں اگر آپ ریٹ پوچھنا چاہیں تو ہم ایک ایک چیز کا ریٹ نہیں دکھا سکتے ہیں ویڈیو کو جاتی ہے عبدالعیمان بھائی کے نمبر پر رابطہ کر کے ان کا ریٹ پوچھ سکتے ہیں ویڈیو کو وائنڈ اپ کرتے ہیں تھوڑا سا ویور کا ٹائم بچاتے ہیں باکی تو وہ جو منگوانا چاہیں یا فیزیکلی آنا چاہیں تو وہ آکے قریداری کر سکتے ہیں ویڈیو کی سکرین پر ان کے نمبر چل رہے ہیں اگر آپ اس پر رابطہ کریں گے تو آپ کو مکمل ڈیٹیل مل جائے گی آرڈر کرنا چاہیں آن لائن منگوانا چاہیں دور بیٹھے ہیں فیصلہ بادا نہیں سکتے تو وہاں سے بیٹھ کر آپ آرڈر بھی کر سکتے ہیں آرڈر جو ہے آپ کو بے فکر ہوگا آپ منگوانا سکتے ہیں آپ کو ڈیلیور ہو جائے گا تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ملتے ہیں آپ نے کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے مجید دیجئے اجازت اللہ حافظ